بسم اللہ الرحمن الرحیم پس در مستر اروحہ ماں قبل کا خلاصہ بیان کیا کہ اروحہ استصوبہ اور اس جیسے جو دیگر الفاظ ہیں ان کا مستر اروح اور استصواب ایسا ہے کہ جو افعال اور استفعال کے وزن پر ہے اور وہاں پر وہ اور یا علف ساکن کے ساتھ ملی ہوئی ہے اسی وجہ سے مستر اروح اور استصواب میں تعلیل نہیں ہوئی جب مستر میں تعلیل نہیں ہے تو اس پورے باب کے اندر اس کے افعال کے اندر بھی تعلیل نہیں ہوگی اور اکامہ استقامہ کے جو مستر ہے جو افعالت اور استفعالت کے وزن پر ہیں یعنی اقوامت استقوامت اصل میں ہیں وہاں پر وہ اور یا علف ساکن سے ملی ہوئی نہیں ہے تو اسی وجہ سے مستر میں تعلیل ہو گئی اقوامت استقوامت پھر بن گیا اقامت استقامت جب مستر میں تعلیل ہے تو پورے باپ کے اندر تعلیل ہوئی لہذا کوئی کلمہ خلاف قیدان نہیں ہے ماہ قبل کا خلاصہ بیان کیا کہ اروحہ استسوابہ وغیرہ کہ مستر جو ہیں افعال اور استفعال کے وزن پر ہیں وہاں پر وہ اور یا علی فساکن سے ملی ہوئی ہے یعنی اروح استسواب تو مستر میں تعلیل نہیں ہوئی جب مستر میں تعلیل نہیں ہے تو پورے باپ کے اندر تعلیل نہیں پورے افعال کے اندر تعلیل نہیں ہے اور اقامہ استقامہ کا جو مستر ہے وہ افعالت اور استفعالت کے وزن پر ہے یعنی اقوامت استقوامت وہاں پر وہاں علی فساکن سے ملی ہوئی نہیں ہے تو اسی وجہ سے مستر میں تعلیل کی گئی اقامت استقامت ہو گیا جب مستر میں تعلیل ہے تو پورے باپ کے اندر تعلیل ہے اب کوئی کلمہ خلاف قیدہ نہیں ہے آگے پھر ایک سوال نکل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں مصنف کی کلام میں تعارض ہے مصنف نے جو بات یہاں پہ کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیل تعلیل میں اصل ہے مصنف نے جو پیچھے بات کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیل تعلیل میں اصل ہے اور مستر فرا ہے فیل میں تعلیل ہوگی تو مصنف میں ہوگی فیل میں تعلیل نہیں ہوگی تو مصنف میں نہیں ہوگی جیسے پیچھے گزرا قام قیامن قام اصل میں قواما ہے اور قیامن اصل میں قوامن ہے قام اصل میں قواما ہے چونکہ فیل میں تعلیل ہے کہ قواما سے قاما بن گیا اسی وجہ سے مصنف کیامن میں بھی تعلیل ہے کہ اصل میں قوامن تھا اور کاوامہ کیوامن کاوامہ کیوامن یہاں پر کاوامہ فیل میں تعلیل نہیں ہے تو اس کے مستر کیوامن میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہے اور یہاں پہ جو بات کہی ہے وہ اس کا برعکس ہے کہ فیل تعلیل میں فرا ہے اور مستر اصل ہے مستر میں تعلیل ہو تو فیل میں تعلیل ہوگی جیسے اکامتن استقامتن مستر میں تعلیل نہ ہو تو فیل میں تعلیل نہیں ہوگی جیسے ارواحن اور استثوابن میں ہم نے دیکھ لیا ایک سوال نکل کر کے اس کا جواب ہے سوال ہے کہ مسنف کی قدام میں تعارض ہے مسنف نے جو پیچھے باتیں کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ فعل تعلیل میں اصل ہے اور مستر اس کی فرا ہے فعل میں تعلیل ہو تو مستر میں ہوگی فعل میں تعلیل نہ ہو تو مستر میں نہیں ہوگی جیسے کاما کیامن کاما اصل میں قوم آتا فعل میں تعلیل ہے اسی وجہ سے مستر کیامن میں تعلیل ہے کہ اصل میں کیوامن تھا اور کیوامن کیوامن فیل میں تعلیل نہیں ہوئی تو کیوامن اس کا جو مستر ہے مفعالہ کا اس میں بھی تعلیل نہیں جبکہ یہاں پہ جو باتیں کی ہیں اس سے برعکس معلوم ہوتا ہے کہ فیل تعلیل میں فرہ ہے مستر اصل ہے مستر میں تعلیل ہو تو فیل میں تعلیل ہوگی جیسے اقامتن استقامتن مستر میں تعلیل ہے تو اس کے افعال میں بھی تعلیل ہے مستر میں تعلیل نہ ہو تو فعل میں نہیں ہوگی جیسے اروحاں اور استثواباں مستر میں تعلیل نہیں ہے تو اس کے جو افعال ہیں اروحاں استثوابہ ان میں بھی تعلیل نہیں ہے جواب دیا کہ یہ اصل ہونا اور فراہ ہونا ست ہی بات ہے سرسری بات ہے تعلیل اور اس جیسے احکام میں اصل یہ ہے کہ حکم کا باپ کا حکم ایک ہو جائے تاکہ سیغے غیر متناسب نہ ہوں کسی ایک سیغہ میں تعلیل کا قوی مقتضی موجود ہو تو تمام سیغوں میں تعلیل کرتے ہیں کسی ایک سیغہ میں تصحیح کا یعنی عدم تعلیل کا قوی مقتضی موجود ہو تو تمام سیغوں میں تصحیح کرتے ہیں تعلیل نہیں کرتے اس معنی کی رعایت کرنا کہ مقتضی اصل میں ہے یا فراہ میں ہے ملحوظ نہیں ہوتا جواب یہ ہے کہ یہ اصل ہونا فراہ ہونا ست ہی اور سرسری بات ہے تعلیل اور اس جیسے احکام میں اصل یہ ہے کہ باپ کا حکم ایک ہو جائے تاکہ سیغے غیر متناسب نہ ہو کسی ایک سیغے میں تعلیل کا قوی مقتضی موجود ہو تو تمام سیغوں میں تعلیل کرتے ہیں کسی ایک سیغہ میں تصحیح کا قوی مقتضی موجود ہو تو وہ تمام سیغوں کو صحیح رکھتے ہیں تعلیل نہیں کرتے اس معنی کی ریایت کرنا کہ مقتضی اصل میں ہے یا فرامے بالکل ملحوظ نہیں ہوتا اب اس کی دو مثالیں بیان کی پہلی مثال ہے کہ وہ واو جو علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو یہ سکیل ہوتی ہے اور تقاضہ کرتی ہے کہ واو کو حضف کر دیا لہذا یعیدو جو کہ اصل میں یعیدو تھا اس واو کو حضف کر دیا کیونکہ یہ واقع ہے علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان اور باقی سیغوں آعیدو تاعیدو ناعیدو میں واو کو حضف کرنا صرف تناسب کی رعایت کی وجہ سے ہے وہاں پر سکل نہیں ہے کیونکہ وہاں پر یا موجود نہیں ہے پہلی مثال ہے کہ وہ واو جو علامت مزار مفتوحہ یعنی یا کے درمیان واقع ہو اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ سکیل ہوتی ہے اور تقاضہ کرتی ہے کہ واو کو حضف کر دیا لہذا یعیدو جو کہ اصل میں یعیدو تھا واو کو حضف کر دیا کیونکہ یہ واقع ہے یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان اس کو حضف کر دیا باقی سیغے آعیدو تاعیدو ناعیدو میں واو کو حضف کرنا صرف تناسب کی وجہ سے ہے کیونکہ وہاں پر تو واو یا اور کسرہ کے درمیان واقع نہیں ہے دوسری مثال مزارے کے شروع میں دو حمزہ زائدہ جمع ہو جائیں تو یہ سکیل ہے اور تقاضہ کرتی ہے اس بات کا کہ ایک حمزہ کو دوسرے حمزہ کو حضف کر دیں لہذا اکرمو جو اصل میں اکرمو تھا دوسرے حمزہ کو حضف کر دیا گیا اور باقی یکرمو تکرمو نکرمو میں جو کہ اصل میں یکرمو وغیرہ تھے وہاں پر حمزہ کو حضف کرنا صرف اس لیے ہے کہ تاکہ سیغے متناسب ہو جائیں وہاں پر یہ علت موجود نہیں ہے دوسری مثال ہے مزارے کے شروع میں دو حمزہ جمع ہو جائیں تو یہ سکیل ہے اور یہ بات تقاضہ کرتی ہے کہ دوسرے حمزہ کو حضف کر دیں لہذا اکرمو جو کہ اصل میں اکرمو تھا دو حمزہ جمع ہو گئے تو دوسرے حمزہ کو حضف کر دیا باقی یکرمو تکرمو نکرمو جو کہ اصل میں یکرمو وغیرہ تھے وہاں پر حمزہ کو حضف کرنا صرف اس لیے ہے تاکہ سیغے متناسب ہو جائیں ورنہ یہ علت موجود نہیں ہے کیونکہ دو حمزہ موجود نہیں ہیں بے لحاظ ایمانہ ایک سوال کا جواب ہے سوال ہوتا ہے ہو سکتا ہے یعیدو اصل ہو اعیدو تعدو نعدو اس کے تابعوں اور اکرمو اصل ہو یکرمو نکرمو تکرمو اس کے تابعوں سوال ہوتا ہے ہو سکتا ہے یعیدو اصل ہو اور اعیدو تعدو نعدو اس کی تابعوں یا ہو سکتا ہے اکرمو اصل ہو اور یکرمو تکرمو نکرمو اس کے تابعوں جواب دیا کہ اس معنی کا لحاظ نہیں ہے کہ یعیدو اصل ہے یا اکرمو اصل ہے کیونکہ اگر اس معنی کا لحاظ کریں تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں غائب اصل ہے یا متقلم اصل ہے اگر غائب اصل ہو تو اعیدو کو یعیدو کے تابع کرنا تو درست ہو جائے گا لیکن یکرمو کو اکرمو کے تابع کرنا پھر درست نہیں ہوگا اور اگر متقلم اصل ہو تو یکرمو کو اکرمو کے تابع کرنا ٹھیک ہو جائے گا لیکن اعیدو اور ناعیدو کو پھر یعیدو کے تابع کرنا درست نہیں ہوگا جواب دیا اس معنی کا لحاظ نہیں ہے کہ یعیدو اصل ہے اور تعدو فرہ یا اکرمو اصل ہے اور نکرمو وغیرہ اس کی فرہ ہیں اس لئے کہ اگر ایسا ہو تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں غائب اصل ہے یا متقلم اصل ہے اگر غائب اصل ہو تو عائدوں کو یائدوں کے تابع کرنا تو درست ہو جائے گا لیکن یکرموں کو اکرموں کے تابع کرنا درست نہیں ہوگا اور اگر متقلم اصل ہو تو پھر یکرموں کو اکرموں کے تابع کرنا تو درست ہو جائے گا عائدوں کو نائدوں کو یائدوں کے تابع کرنا پھر درست نہیں ہوگا آگے پھر ایک سوال نکل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں کہ مصنف کی کلام میں تعرض ہے مصنف نے جو باتیں یہاں پہ کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیدہ اصل میں یعیدوں میں پایا جاتا ہے تاعدہ و آعدہ و ناعدہ میں یہ تعلیل اس لیے ہوتی ہے تاکہ سیغے متناسب ہو جائیں کوئی اتاعدہ و آعدہ و ناعدہ تابع ہیں جبکہ اس رسالہ میں اس کتاب میں پہلے لکھا کہ قیدہ کی تقریر مترک علامت مزارے میں کرنی چاہیے صرف یا میں تقریر کرنا اور باقیوں کو اس کے تابع کرنا بے فیدہ لمبی بات ہے سوال یہ ہے کہ مصنف کی کلام میں تعارض ہیں مصنف نے جو باتیں یہاں کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قیدہ یعیدوں میں پایا جاتا ہے اور تاعدہ و آعدہ و ناعدہ ہمیں اغواہ کا حضف صرف اس لیے ہے تاکہ سیغے متناسب ہو جائیں یعنی کہ تاعدہ و آعدہ و ناعدہ یہ صرف تابع ہیں جبکہ اسی کتاب میں پہلے کہا کہ قیدہ کی تقریر مطلق علامت مزارے میں کرنی چاہیے صرف یا میں تقریر کرنا کہ جو وہ واقع ہو یا اور کسرہ کے درمیان صرف یا میں تقریر کرنا بے فیدہ لمبی بات ہے تو اس طرح مصنف کی کلام میں تو تعارض پیدا ہو گیا جواب دیا کہ قیدہ کی تحریر میں دو مقام ہوتے ہیں نمبر قیدہ کی تقریر اور نمبر دو نکتہ اور حکم کے سبب کا بیان قائدہ کے تحریر میں دو مقام ہوتے ہیں نمبر ایک قائدہ کی تقریر اور نمبر دو نکتہ اور سبب کا بیان قائدہ کی تقریر میں بیانے کلی ہونا چاہیے جو تمام جزیات کو شامل ہو جائے البتہ نکتے کو بیان کرنے کے وقت اور سبب بیان کرنے کے وقت وضاحت کر دینی چاہیے کہ حکم کی علت تو فلان سیغہ میں پائی جاتی ہے دیکھر سیغے صرف اس کے تابع ہیں تو اب تعرض نہیں ہے مسنف نے پہلے بیانے کلی کیا کہ وہ واو جو علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو گر جاتی ہے جبکہ یہاں پر نکتہ اور سبب بیان کیا کہ اصل میں اس قائدہ کی علت یا میں پائی جاتی ہے اس واو میں پائی جاتی ہے جو یا اور کسرہ کے درمیان میں واقع ہو جواب یہ ہے کہ قائدے کے متحریر میں دو مقام ہوتے ہیں نمبر قائدہ کی تقریر نمبر دو نکتہ اور سبب کا بیان قائدہ کی تقریر میں تو بیانے کلی ہونا چاہیے جو تمام جزیات کو شامل ہو جائے اور جب نکتہ اور سبب بیان کرنے لگے تو وضاحت ہونی چاہیے کہ اس حکم کی علت فلاں سیغہ میں پائی جاتی ہے اور دیگر سیغے اس کے تابع ہیں اب کوئی تعرض نہیں مسنف نے جو بات پہلے کی ہے وہ قائدہ کو بیان کیا کہ وہ جو علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو گر جاتی ہے جبکہ یہاں پر اس قائدہ کی نکتہ بیان کیا کہ علت تو کسرہ میں پائی جاتی ہے یعنی کہ وہ وہ جو علامت جو یا اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتی ہے کیونکہ اس میں سکل ہے اب کوئی تعرض نہیں ہوگا اور مسنف کہتے ہیں یہ صرف میں نہیں کرتا محققین کی یہی عادت ہے کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں قیدہ بیان کرتے وقت بیان کل ہی کرتے ہیں وہاں پہ یہ علت اور سبب بیان نہیں کرتے تاکہ ذہن منتشر نہ ہو جائے جیسا کہ فصول اکبریہ اصول اکبریہ اور تمام اہل تحقیق کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں باقی رہی یہ بات کہ اصل کون ہے اور فرا کون ہے فیل اصل ہے اور مصدر اس کی فرا ہے یا اس کا الٹ ہے تو یہ آگے ہم بیان کریں گے افادات میں انشاءاللہ تعالی